پاکستان تحریک انصاف کا 21 ستمبر کو مینارے پاکستان میں جلسے کا معاملہ تاہال جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کی جانب سے مینارے پاکستان میں جلسے کی تیاریوں کا آخاز نہ ہو سکا جلسے کو روکنے کے لیے بڑی تعداد میں کنٹینرز مینارے پاکستان کے اندر اور اطراف میں موجود ہیں مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زین علی سے زین بتائیے گا کیا صورت احال ہے اس وقت مینارے پاکستان کے اطراف کی پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے کل 21 ستمبر کو جا وہ مینارے پاکستان میں جلسے کا اعلان کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کے لیے جو عوامی رابطہ مہم تو ہے وہ زورشور سے جاری ہے جبکہ دوسری طرف اگر مینارے پاکستان تو جلسہ کا مختص کیا گیا ادھر کی اگر تیاریوں کی بات کی جائے تو وہاں پر تحال تیاریوں کا جو آغاز ہے وہ نہیں ہو سکا کوئی بھی چیز جو یہاں پر ساؤنڈ سسٹم ہو لائٹیں ہو کنٹینر ہو کچھ بھی جو ہے وہ یہاں پر پہنچایا نہیں جا سکا جبکہ ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جلسے کا این آسو نہیں مل سکا پی ٹی آئی کی جانب سے تین درخواست دور ڈی سی لاہور کو جو ہے وہ دی گئی ہیں اور اس حوالے سے پنجاب حکومت تحال جلسے کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں کر سکی اگر دوسری طرف پولیس کی جانب سے باری تعداد میں جو کنٹینرز ہیں وہ مینارے پاکستان کے اندر اور اس کے اطراف میں جو ہے وہ موجود ہیں نہ صرف مینارے پاکستان بلکہ مینارے پاکستان کے اطراف اور سگی آن روڈ پر بڑی تعداد میں جو کنٹینرز ہیں وہ پولیس کی جانب سے جب وہ رکھے گئے ہیں لیکن کنٹینرز ان کنٹینرز سے تحال جو ہے وہ کوئی بھی راستہ جو ہے وہ ابھی تک بند نہیں کیا جا سکتا ٹریفک جا وہ رمہ دمہ ہے جی ارین صاف کی ستمبر کو منار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کیلئے چوتھی درخواست زلی انتظامیہ نے درخواست موصول ہونے پر پولس رپورٹ بھی مانگ لی انتظامیہ نے ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی جلسے کی درخواست پر فیصلہ کرے گی بات کر لیتے ہیں عمران ملک چیف رپورٹر ہمیں جوائن کریں گے عمران کیا متوقع ہے اجازت مل جائے گی کل کے جلسے کیلئے چونکہ منار پاکستان 21 ستمبر کی جلسے کی اجازت کا معاملہ ہے اور اسی سنسلے میں پہلی درخواست جو آئی تھی وہ سینئر نائب صدر پاکستان طریقہ انصاف اکمل باری کی طرف سے دی گئی اور دوسری درخواست جنرل سیکٹری پی ٹی آئی عمر ایوب کی طرف سے دی گئی اس کے بعد 16 ستمبر کو اپوزیشن لیڈر احمد آن بوچر نے جلسے کی تریسی درخواست دی اور یہ کہا کہ پچھلی دونوں درخواست میں اسی درخواست میں جم کر دی جائیں مگر جب اب آج ہیرنگ ہوئی ہائی کورٹ میں تو آج چوتھی درخواست جو ہے آلیہ حمزہ کی طرف سے دی گئی جس پر جلسے انظامیہ کے حکام کا موقع سامنے آئے کہ 21 ستمبر کے منار پاکستان کی اجازت تحال نہیں دی گئی جبکہ اب جو چوتھی درخواست آئی ہے اس کے لیے پولیس سے ریپورٹ جو ہے وہ مانگ لی گئی ہے اور ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر دیا گیا ہے اسی ستم میں ٹی وارز کو بھی دکھا جا رہا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی اور اس کے ساتھ لائن آرڈر کی صورتحال کو بھی دکھا جا رہا ہے ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی میں جلسے کی اجازت فیصلہ کیا جائے گا امران آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس مطالق آپ کا بہت شکریہ